بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رمضان سپیشل چینیز پوکٹ سموسا کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں لیکن ان کو بنانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بڈن ہے اس کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی کا نوٹفیکیشن آپ تک پہلے پہنچیں اور اس کو بنانے کے لیے ایک پیالی بری کٹی ہوئی بندگو بھی لی ہے ہاف پیالی بری کٹی ہوئی گاجریں اور ہاف ہی پیالی میں نے بری کٹی ہوئی شملا مرچ لی ہے اور ہاف پیالی بری کٹی ہوئی یالو بیل پیپر سفے سر کا لیا ہے 3 ٹیبل سپون سویہ سوچ جائے گی اس میں 2 ٹیبل سپون سویٹ کون لیے ہیں ہاف پیالی پیسی ہوئی کالی مرچ 1 ٹی سپون نمک جائے گا 1 ٹی سپون چکن پاڈر لیا ہے وان ٹی سپون چلی سوس تھری ٹی بل سپون اس کے علاوہ میڈیم سائز کی فائنلی چوب کی ہوئی پیاس لی ہے چلیں جی سب سے پہلے ہم اس کے لیے فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں اور اس کے لیے ایک پین میں میں نے ٹو ٹی بل سپون آئل کا ڈال کے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم ٹو ہائی فلیم ہے آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی پیاس اور پیاس کو ڈالنے کے بعد میں اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہلکا سا فرائے کروں گی تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے اور جب پیاس سوفٹ ہو جائے گا تو ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی بری کٹی ہوئی گاجریں گاجریں کیونکہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہیں اس لیے میں ان کو ایک سے دو منٹ فرائے کروں گی تاکہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں اور جب گاجریں تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں گی تو ساتھ ہی ان میں میں ایڈ کر دوں گی شملہ میچ شملہ مچ کو مکس کرتے ہوئے ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی یلو بیل پیپر اور یلو بیل پیپر کو ڈالنے کے بعد ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی بھری کٹی ہوئی بند کو بھی تمام ویجیٹیبلز کو ڈالنے کے بعد میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اور ایک سے دو منٹ ان کو فرائے کرنے کے بعد ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی سویٹ کون اور سویٹ کون کو ڈالنے کے بعد ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی چکن پاورڈر پی سیو کالی میچ و نمک اب اس میں جائے گا سویا سوس سویا سوس کو ڈالنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی چلی سوس سویز سرکہ تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور جب یہ مکس ہو جائیں گی تو مزید ان کو میں تین سے چار منٹ کے لیے کپ کر لوں گی ان کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ویجیٹیبلز ہمیں تھوڑی سی کرنچی ہی چاہیے اس لیے ہم ان کو زیادہ نہیں پکائیں گے تین سے چار منٹ اس کو مزید پکانے کے بعد دیکھیں ہماری زبردستی فیلنگ ریڈی ہو چکی ہے اب میں فلم کو بند کر دوں گی اور اس کو کولڈون ہونے کے لیے رکھ دوں گی اب یہاں پر میں نے سموسا شیٹس لی ہیں آپ چاہیں تو ہومیٹ شیٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وان ٹیبل سپون میدے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ایک ٹھیک سا بیٹر تیار کیا تھا جو ہم اس کو بند کرنے کے لیے استعمال کریں گے اور یہ فیلنگ جو ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی کولڈون ہو چکی ہے اب ہم سموسا بنانا شروع کرتے ہیں اور اس کے لیے دو عدد میں نے سموسا شیٹ لی ہیں اور ایک شیٹ کے درمیان میں میں بیٹر لگا دوں گی اور دوسری شیٹ کو اس کے اوپر رکھ دوں گی اب جو اس کی فیلنگ ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی اس کے سینٹر میں رکھ دیں گے اور فیلنگ کو رکھنے کے بعد نیچے والی جو سموسا شیٹ ہے اس کو اندر کی طرف فولڈ کریں اور بیٹر لگا دیں اب اوپر والی سیٹ سے اس کو اندر کی طرف فولڈ کریں اور بیٹر لگا دیں اب باقی کی جو دونوں سیٹس ہیں ان کو بھی بیٹر لگانے کے بعد اندر کی طرف فولڈ کر دیں جتنی بار آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اتنی ہی بار آپ نے اس کے اوپر بیٹر لگا کر فولڈ کرنا ہے اور یہ دیکھیں زبردر سا سموسا تیار ہے اسی طرح ایک ایک کر کے آپ فیلنگ کو شیٹس کے اوپر رکھیں اور اس کو فولڈ کرتے ہوئے سموسے کو تیار کر لیں اور یہ دیکھیں ایک ایک کر کے میں نے سارے سموسوں کی فیلنگ کر کے ان کو تیار کر لیا ہے آپ چاہیں تو رمضان کے لیے ان کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں سموسوں کی فیلنگ کرنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ اس کے ایجز کھلے ہیں تو جو ہم نے اس کے لیے بیٹر ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا اس کے ایجز پر لگا دیں اور ان کو بند کر لیں چلیں جہاں پاکٹ سموسہ فرائے کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک کڑا ہی میں میں نے آئل ڈال کے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم ٹو ہائی فلیم ہے اب اس میں ایک کے کر کے میں پاکٹ سموسہ ڈال دوں گی اور ان کو اتنی دیر تک فرائے کروں گی جب تک یہ گولڈن فرائے ہو جائیں پاکٹ سموسوں کو ڈالنے کے بعد آپ دوبارہ سے فلیم کو میڈیم لو فلیم پر کر کے ان کو فرائے کریں تاکہ یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں ساتھ ہی ساتھ آپ ان کو ہلکے ہاتھ سے ہلاتے جائیں آپ چاہیں تو ان کو چھوٹے سائز میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ سموسہ شیٹ کو درمیان میں سے کٹ کر لیں اور کٹ کرنے کے بعد اسی پروسیجر سے آپ اس کو فولڈ کرتے ہوئے بند کریں جس طرح سے میں نے یہ والے سموسوں کو بند کیا تھا اور یہ دیکھیں زبردست سے یہ گولڈن فرائے ہو چکے ہیں اب میں فلیم کو بند کر دوں گی اور ان کو ڈیشورٹ کر لیتی ہوں اور لیجی ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی خستہ بنے ہوئے چائنیز پاکٹ سموسہ تیار ہیں آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں اب میں آپ کو چک کر کے دکھاتی ہوں کتنے مزے کے اور کتنا خستہ بنے ہیں آپ اس کی فلنگ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست بنی ہیں اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں یا ہری چٹنی کے ساتھ کھائیں اور رمضان کے مہینے میں چائنیز پاکٹ سموسہ کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میرے بنائے ہوئے چائنیز پاکٹ سموسہ کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو اپنے فیملی میمبرز اور فرینز کے ساتھ شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر آنے والے نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تھمز اپ دیں